بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں یاسری انساری اور آپ دیکھ رہے ہیں لہور فوڈ آج ہم پٹاٹو فرنچ فرائز بنائیں گے اور ریسپی آپ کے ساتھ مکمل شیئر کریں گے تو شروع کرتے ہیں جی سب سے پہلے جی یہاں پہ میں نے ایک کلو آلو لیے جن کو میں نے دو لیا ہے تو اس کو ہم چھیل لیتے ہیں یہاں پہ جی سارے میں نے چھیل لیا ہے تو اب ان کو مشین کے اندر یہاں پہ چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ لیں گے مشین کو سیٹ کر لیں گے جی اچھے طریقے سے اور اس کے اندر بڑا سیادہ یہ چھوٹا بھی ہے جو انسا پسند کرتے ہیں وہ آپ کٹ سکتے ہیں اور آلو کو جو پیس ہیں زیادہ لمبے میں نہیں کٹوں گا ان کو میں سینٹر پہ سے کٹ دیا جائے گا تاکہ زیادہ لمبی چپس مواری نہ ہو اور یہاں سے کیونکہ لمبے پیس نہیں مجھے چاہیے تو میں سینٹر میں سے دو کر لوں گا سب ہی کے کیونکہ یہ زیادہ لمبے بن جاتے ہیں پیس تو ہمیں نہیں چاہیے ہمیں چھوٹے چاہیے تو اس طریقے کے ساتھ یہاں ہم رکھیں گے اور ساتھ ہی ہم اس کو دبائیں گے اور بس ملک مالا ہے اسی طریقے کے ساتھ سارے چپس ہمارے تیار ہو جانے ہیں تو یہاں پہ سارے میں کٹ چکا ہوں بسم اللہ رحمان رہیم دیکھیں ماشاءاللہ زیادہ لمبا سیاز نہیں بنا ہمارا یہ بلکل ٹھیک ہے اور مکمل پورا اگر اب یہ پٹاٹو کاٹتے ہو کافی لمبا ہو جاتا ہے تو اس کو ہم دو سے تین پانیوں میں اچھے طریقے سے دو لیں گے بسم اللہ رحمان دو سے تین پانیوں میں اچھے طریقے سے دونا ہے جی یہاں سے میں پٹاٹو اچھے طریقے سے دو چکا ہوں دیکھیں پانی کا کلر کیسا ہو چکا ہے اب اس کو ڈرائی کر دیا جائے گا تو دوسرا پانی اس کے اندر میں شامل کروں گا دو سے تین مرتبہ دویا جائے گا یہ تو پانی میں ڈرائی کر چکا ہوں جو دوبارہ اس بول کر دو شامل کریں گے بسم اللہ رحمان رحم اس میں پانی شامل کریں گے دوبارہ سے پانی دیکھ سکتے ہیں اب اس پانی کو پھر ہم گرہ دیتے ہیں جی یہاں پہ دو سے تین پانیوں میں اس کو دو چکا ہوں اب اس کے اندر ایک لیمون میں شامل کروں گا دکھاتے ہیں آپ کو ایک لیمون اس کے اندر ہم شامل کر لیں گے تاکہ بیج اندر نہ جائیں اس لیے چائپ مونے کے اندر میں اس کو کر رہا ہوں تو میرا خیال ہے رس جو ان میں سے کچھ کم نکل ہے تو مجھے یہاں پہ ایک اور لیمون اس کے اندر شامل کرنا پڑے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بڑا لیمون ہے تو رس کافی نکلیا تو دوسرا ڈالنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے تو یہاں پہ میں ایک اور شامل کروں گا اس میں یہاں پہ دو لیمون اس کے اندر میں شامل کر چکا ہوں جی تو اس کے بعد ایک سپون میرے پاس نمک ہے اس کے اندر شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد یہ پانی میں پانچ منٹ کے لیے ڈپ کریں گے اور پانی دوبارہ ان کا ڈرائی کر دیا جائے گا پانچ منٹ اس کے اندر رہنے دیتے ہیں تو دکھاتے ہیں اگر آپ سیجر اس کا کیا ہوگا اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے تاکہ ہمارا جو لیمون کا رس اور نمک ہے سارے آلوموں میں جذب ہو سکے تو یہ جذب ہو چکا ہے تو یہاں پہ میں چھوڑوں گا پانچ منٹ کے لیے اس کے بعد یہ ڈرائی کر دیا ہے پانی یہاں پہ جی پانچ منٹ پورے ہو چکے ہیں اب پانی ان کا ڈرائی کر دیا جائے گا اور ان کو تھوڑا خوش کر لیں گے کسی صاف کپڑے سے پانی کو میں نے سارا ڈرائی کر دیا جی اور صاف کپڑا کوئی سا بھی آپ لے لیں گے نیچے ٹری میں نے رکھی ہے تو اس طریقے کے ساتھ اس کے اوپر بچھا دیا جائے گا وہ سارے میں بچھا دیں گے اس کو صرف پانی اس کا تھوڑا خوش کر رہے ہیں ہم نے اور ایسا کوئی مسئلہ نہیں اس کا تو اس طریقے کے ساتھ اوپر آپ ایسے ایسے آپ کریں گے تو پانی خوش کر لے گا اس کا یہاں پہ جی اچھے طریقے سے میں نے پانین کا خوشک کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کپڑا بھی یہاں پہ گھیلہ ہو چکے ٹھیک ہے تو اب اس کو سیٹ پہ کرتے ہیں جی خوشک کر کے میں نے یہ بول کے اندر نکال لیا جی دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست خوشک ہو چکے آئی ہے یہاں پہ چولے کا فلیم میں نے انکر لیا جی تو گھی رکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ گھی میں یہ اچھے لگتے ہیں تیل میں اس کا ذیکن نہیں جاتا تو پہلے ہم ہلکے فرائی کریں گے یعنی کہ یہ دو مرتبہ ان کو میں فرائی کروں گا گھی کو گرم ہو رہی تو پہلے ہم کھی زبران لیا جائے گا تیل کو گھر ملے ہی سوری گھی کو گرم ہو لیا رہتے ہیں یہاں پہ تو те الکے فرائی کروں گا اس کے بعد اس کو نکال لیا جائے گا فتر دوبارہ اس کو پیل فرائی کیا جائے گا تو گھی ہمارا رہی یہاں یہاں پہ گھرم ہو چکا ہے جی تو پٹاٹو شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن رحم اس سے اب میں اس کو نکار دیا جائے گا تاکہ تھوڑا خوشک ہو جائیں گے تھوڑے تھنڈے ہوں گے اور دبارہ سے پھر یہ فرائی ہوں گے اور جو میرے چینل پر نئے ہیں تو دوست دیکھنے والے چینل کو چاہیے سبترائج ضرور کریں ساتھی بیل کے بٹر کو ضرور پرس کریں تاکہ آنے والے نئے ریسپکہ نوٹیوکیشن آگ پر جل جل پہنچ سکیں تو اس کو نکار لیتے ہیں جی اور دوسرے ڈال لیں گے جب اس ملے رہنا ہے یہاں پہ جی ان کو بھی نکار لیا جائے گا اس وقت کیونکہ ہم نے فل فرائی نہیں کرنا بھی ان کو ہاپ فرائی رکھیں گے کیونکہ دبارہ سے ہوں گے بسم اللہ رحمہ یہاں پہ جی اب یہ دبارہ ان کو اس میں گھی میں شامل کیا جائے گا بسم اللہ رحمہ رحمہ تاکہ اچھے طریقے سے فرائی ہو سکیں یہاں پہ جی اس وقت یہ تیار ہو چکے ہیں بلکل جیسا کلر چاہیے مجھے ویسا ان کو آ چکا ہے تو نکار لیں گے بسم اللہ رحمہ رحمہ جی ویوز یہ ڈیش کلوز کر کے میں آپ کو دخاروں ماشاء اللہ بہت زبردست بنی ہیں آج کی ڈیش ہماری ریسپی جی ویوز اگر آج کی ریسپی میری آپ کو پسند آئی ہو تو شیئر کریں لائک کریں اپنے دوستوں عزیزوں اور فیملی مبر میں تو ملتے ہیں کسی نئی ریسپی میں جب تک لئے اپنا بہتا خیار رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا یاسن سارے کو دیں اجاز اللہ حافظ